اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز رانہ اب جو ہم لائی فائر میں بات کریں گے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے ناظرین آج جو ہم بات کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ وہی ہے جو ٹیکسس کے لیے بات کی جاری کیونکہ ہم بزنس پلس جو ہے اور خاص کر کے لائی فائر کے اندر ہمارا فوکس ہوتا ہے پری بجٹ جو ہے ہم لوگوں کے تمام سیکٹر کے اوپر جو ہے اپنی نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی کیا سفارشات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں کہ حکومت کیا اقدامات یا لینے والی ہے جو کہ اس خاص کر کے جو ان کے سیکٹر کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ آنے والا ہے حالیہ دنیوں میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ ہم لوگ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ پرائزز کا ایک مسئلہ ہے ٹیکسس کا مسئلہ ہے ٹیکسس بہت زیادہ ہیں ٹرانسفر جو ہو رہی ہیں وہ بھی کچھ وجہوہات کی بنا پر کچھ ایسی کوٹس کی طرف سے بھی کچھ جگہو پر تھوڑا سا اس کو روکا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں پھر ہائرائز کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو نقصان ہونے والا ہے تو یہ بہت سارے اس وقت ملٹپل ایشوز ہیں جو کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کو لے کے خاص پر بات کی جاری ہے ان تمام باتوں پر آج کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ نتیجے پر نکل سکیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زاہد علی ملک صاحب آپ سی ای او ہیں سٹینڈرڈ ریل سٹیٹ کے ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب آپ سے پہلے کبھی ہمارا انٹریکشن نہیں ہو سکا میرے ساتھ آپ پہلی دفعہ یہاں موجود ہیں ہم آج پہلے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جو ٹیکسز کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے پر خاص کر کے جو ہے پہلے جسے کیسے بوم نظر آ رہا تھا وہ اب بوم نہیں ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں یہاں پر کیا آئے دن اچانک سے کوئی نئے ٹیکسز نہ لگ جائیں یا ان کی پراپرٹی پر کوئی ایسے ایشیوز یا کوئی ایسے آرڈرز نہ آ جائیں کہ وہ پراپرٹی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائیں تو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ بجٹ سر پہ آنے کو تیار کھڑا ہے سب سے پہلے اسلام علیکم تمام ویورز بلکل آپ نے صحیح فرمایا میٹر سب سے بڑا یہ ہے کہ میں اپنے پیٹھلے انٹریوز میں بھی ایک بات کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جو چیز ایک نارمل پلوٹ کی بات کرتا ہوں میں آپ سے کہ ایک 500 سکوئر یاڈ کا پلوٹ کراچی ڈیفینس کے اندر ٹوئنٹی فائیو تھاوزنٹ میکسیمم ٹیکس میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا وہی جو پلوٹ ہے تقریباً کوئی دو سے ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے ٹیکس اس کا کر رہے ہیں اچھا وہ تو کر رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ایڈوانس ٹیکس بھی لے رہے ہیں پھر ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دینے سی وی ٹی بھی دی جاری ہے اس پہ پھر اس پہ سی جی ٹی بھی جاتی ہے پھر ایڈوانس ٹیکس بھی جاتا ہے اب اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود کلائنٹ ہمارا کہتا ہے کہ کوئی نئی خبر روزانہ کی بنیاد پہ یا تین دن چار دن کی بنیاد پہ ایسی خبر آجاتی ہے کہ پینک ہوتا ہے ہمارے زیادہ تیر انویسٹرز اوورسیز ہوتے ہیں اوورسیز بہت زیادہ شیکی ہو رہے ہیں اوورسیز جو ہے انبیلنس ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ ہم آگے انویسمنٹ کریں یا نہ کریں پہلے اب آپ آواز دیتے تھے کہ سر چھ مہینے کی انویسمنٹ کر لیں آپ کو اتنے پرسنٹ ریفنڈ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب میں آپ کو رانہ صاحب یہ بتاؤں کہ پچھلے تقریباً پونے دو سال سے ہم انویسمنٹ کر آ رہے ہیں مثال میں آپ کو دوں گا کہ سیون کروڑ روپے کا پلوٹ اگر میں ٹرانسفر کر آ رہا ہوں وہ چھ مہینے بعد ایک کروڑ روپے نیچے آ جاتا ہے کیوں؟ ٹیکسز کی وجہ سے پولیسیز کی وجہ سے کیونکہ حکومت نے جو معاملات چلائے ہیں جو ٹیکسز لگایا جا رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں ایکچلی معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ساٹھ سے ستر خرب روپے جو انڈیکلیرڈ منی ہے وہ ریل سٹیٹ میں ڈمپ ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہاں ان کا خیال ہے ایسا ہے نہیں ایکچلی دیکھیں آپ نے ستر سال سے ایک قانون بنایا ہوئے یہ یہ بک ویلیو ہے یہ ریجسٹرڈ ویلیو ہے لوگ اسی حساب سے دیتے رہے اب ایک بندے کو دینے ہی دو لاکھ روپے کے حساب سے پلوٹ کا ہے باقی وہ پلوٹ اکھارا لاکھ کا ہے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ جن کا تو آج بھی موجود ہے نا کہ کراچی میں جو ویلیویشن بک ویلیو جو دی گئی ہے جو سرکار کی پرچی کی ویلیو جس کو آپ بولتے ہیں عام زبان میں وہ کچھ اور ہے وہ مارکٹ میں اگر اس کی ویلیو بیس ہزار روپے گز پڑھ رہی ہے تو وہ اور وہ جا رہی ہے مارکٹ میں دیکھا جائے تو وہ ایک لاکھ روپے گز ہے اصل میں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو وہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے تو وہ اس کو سرکار یا آپ لوگ اس کے اوپر تو بات کر رہے ہیں کیونکہ سیدھا سیدھا بلیک اور وائٹ بنی ہو رہا ہے یہ تو ایک طریقے سے میں آپ کو اس کی جواب دیتا ہوں ہماری ڈیفکلیریہ ہے ڈیفینس کی لیویل پہ کراچی کی بہت ساری اسسوسییشنز بن گئی ہیں اب ہماری ماشاءاللہ آل وور پاکستان فیڈریشن بن چکی ہے اچھا بہت ریل اسٹریٹ کی تو ہم نے عرباب اقتدار سے کافی میٹنگز بھی کی ہیں کافی حد تک ہم نے ان سے بات چیت کی ہے بہت سارے سجیشنز دی ہیں سجیشنز سنے تو جاتے ہیں ہمارے لیکن وہ لوگ اپلیکیبل نہیں ہونے دیتے اس کو مانتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتا دوں اب ایک چیز پچھلے ساٹھ ستر سال سے سپوزٹلی بیس ہزار ہے ٹھیک ہے آپ اس بیس ہزار کو اچانک اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے کے حساب سے آپ نے ایک چیز جو چھوٹے لیول پہ آپ اس کو ٹوئنٹی تھاؤزن کو آپ ٹوئنٹی تھاؤزن کر لیں ٹھئی تھاؤزن کر لیں گرائجوالی بڑھائیں یئرلی بڑھائیں لیکن اوپن مارکٹ میں ہم جب جاتے ہیں تو اس کی ویلیو پچیز آر نہیں ہے نا وہی تو میں آپ سے بات کرنا ساری دنیا میں ریل اسٹیٹ کا معاملہ تقریباً اسی طریقے سے نہیں سر کہ بک ویلیو کچھ اور ہے پیپر ویلیو کچھ اور ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمارا بھی سروے بہت ساری جگہوں پہ دبائی میں بھی یہ چیز ہے کتر میں بہت ساری جگہیں میں بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں فیکشن فیگر کے ساتھ ان کا سب سے بڑا سیاسی پروگرام تو ہے جو میں یہاں پہ سیاسی بات کروں یا کوئی الزام لگاؤں اس کا فائدہ نہیں اسی یہ ہے کہ میں نے آپ کو ارز کیا کہ 60 سے 70 خرب روپے سمجھتے ہیں کہ ریل سٹیٹ میں ڈالاؤ ریل سٹیٹ کو روکیں گے کسی بھی کنٹری کا ریکار آپ کے پورے ملک کو بس آتا ہے لوگوں کو انویسمنٹ لے کے آتا ہے اچھی خاصی فورن انویسمنٹ آ رہی تھی یورپ سے آ رہی تھی امریکہ سے آ رہی تھی میڈلی اس سے آ رہی تھی بہت ساری جگہوں سے آ رہی تھی وہ رک گئی ہیں اب ایک چیز رکے گی آپ کا فیکٹریز رکیں گی آپ کی جتنی بھی جیسے کہلیں ایسی سیریز ہیں جس میں کہتے ہیں ٹائلز ہو گئی یہ تمام جتنی بھی فیکٹریز ان کا کام افیکٹ ہوگا آخری آپ کا انٹیریر ڈیزائنر پہ جا کے ختم ہوگئے وہ بھی رک گئے اب اتنے سارے لوگ افیکٹ برابر لیویل پہ لے کے آنا ہے مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو کو تو یہ برابر لانے ستر سال کا بگڑوا معاملہ آپ اور نئی کر سکتے یہی ہم بار بار وہ بھی کر رہے ہیں کہ کئی لوگوں کا اربو کھربو ڈالرز میں روپے میں پیسہ لگا ہوا ہے اب پاکستان میں کرپشن ہے یہ میں نہیں کہتا یہ بہت ساری سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ان کو جون میں 30 بلین کا ملین ڈالر کا دیفیسٹ شو کرنا ہے جون تک اچھا ایک اور بات یہ تقریبا کوئی 18 ملین ڈالر آئی ایم ایم ورل بینک کو لوٹانے پیٹرول یہ وہ کھانا پینا ہر چیز میں ٹیکس لگا کہ ہر چیز انہوں نے وہ کیا کہ سب سے زیادہ جس کو کہتے ہے شبخون مارا ریل اسٹیٹ پہ آپ بلیف کریں گے پورے پاکستان میں کسی کو بھی بٹھا لیں اتنی ٹرانزیکشن میں کو مثال دے سکتا ہونڈر ٹائیو انڈرسٹریز ہیں کھاکستان نام اتنی جلدی نہیں گنوا پاؤں گا وہ بیٹھ جاتی ہیں بینک سیکٹر بیٹھ جاتا ہے اب آپ چلے جائیں بینکوں میں بینکوں میں آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی جب ریل اسٹیٹ چلتا بھولا ریل اسٹیٹ چلتا ہے تو بہترین ایک سرکل چلتا پورا سرکل کام کر رہا ہوتا ہے ملک میں خوش حالی ہوتی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کے نظبت سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بجائے آپ اور مزید لیوریج دیں پیسہ تو آرہا نا ہم سب سے بڑا ذریعہ ہیں فورن انویسمنٹ آپ روگ پاکستان کی ترقی رک جائے سر بھار لوگ بیٹھے ابھی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کے انویسٹرز ہوں گے وہ کیسا دیکھ چلے جائیں کہ پیسہ آنا شروع ہو جائے سر اسی گورنمنٹ کے پچھلے تین سال لوگوں کو اچھے لگ رہے تھے سر ہمارے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اس گورنمنٹ کے آتے ہی پرابلم شروع ہو جاتی لیکن دوہ آزار سولہ پندرہ سولہ تو کہہ رہے تھے کہ پرائزز اتنی ہائے تھی خاص کر کے اور لوگ اتنے زبردست اس کے اندر کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد سے جو پینیما آیا تو اس کے بعد ہی ہمیں نہیں ڈسکس کرنی ہے اب معاملات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایمی سے پیسہ کس نے لیا یہ تو اوپن ٹھیک ہے اب ایسا ایسا میٹر ہے کینڈلی آپ بات کو سمجھیں یہ ریشتورنٹ نہیں ہے یہ ہوتل سیکٹر نہیں ہے ایسا ری ہم پہ ٹال دیا کہ آپ پلات ٹرانسفر کرا رہے ہیں سپوزیٹلی دو کروڑ روڑ یا دس کروڑ روڑ آپ نے سیونٹین پرسنٹ یا پرسنٹ ریکوور کر کے دینا کلائنٹ سے کلائنٹ ہماری کمیشن کام دیتا سیونٹین پرسنٹ ریکوور کروڑ تین پرسنٹ کی تقریبن سیونٹین تو ہوتل بغیرہ سے کرتے نا وہ ملا جلا گے جی اس ٹی فلانا ٹرانہ وہ تمام جنرل سیکس ٹیل یہ ٹرانسفر ریکوور کر کے دے سکتا آپ پرچیزر سے ایڈوانس ٹیکس بھی لے رہے ہیں سی وی ٹی بھی لے رہے ہیں اگر اس نے کلائنٹ نے ہمیں نہیں دیا تو میں اپنی جیف سے دوں گا مجھے تو یہ پرسنٹ کے یا گھر کوئی کمیشن بنتا ایک لاکھ روپے پارٹی مجھے دس ہزار روپے پکڑا دیتی ہے اچھا وہ ٹیکسی دس ہزار روپے کا پڑھ رہا تو میں کدھر جاؤں گا ایسے کئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کارپار فلکل فلیٹ ہوگیا حکومت کی آنکھیں آپ لوگوں نے تو کھلوائی ہے بات یہ ہم نے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کی قیمت ہے اگر آپ ڈی ایچے کی بات کر لیتے ہیں فیس ایٹ کی بات کر لیے ہیں فیس نائن کی بات کر لیے ہیں اس کی قیمت کتنی بنتی کوئی چھوٹے سے چھوٹے پلوٹ پانچ کروڑ چھوٹے سے چھوٹا پلوٹ ڈی ایچے کہ آپ نے اس کو فلوٹ کو کیا اب آجاتے ہیں جب آپ کی بات آتی تو کہتے تین کروڑ پہ پہ ایک پرسنٹ کمیشن تو یہ یہاں سے بھی لے رہا ہے ایک پرسنٹ کمیشن وہ سامنے والے سے بھی لے رہا حکومت تو یہ سوچ رہیے میں وہ نہیں کہتے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تو کہہ رہا بھائی یہ کس چیز کی صرف ایک ڈیل کرانے کے اتنے پیسے کھے چھو ان سے پیسے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں اس کا بہت ہی مناسب جواب ہے کہ احسار بی سن بورڈ وہ تھوڑے دن ہم ہم اپنی ایجنسیاں انہیں آفر کر دیتے کہ آپ بیٹھ جائیں اور ہماری جگہ پہ بزنس کر لیں آپ کو سیاہ اور سفید سامنے آ جائے ہمیں پتا ہے ہم اپنا بزنس کس طریقے سے لے کے چلتے ایک پارٹی آتی ہے وہ ہماری پارٹی نہیں مثال کے طور مجھ سے ورکنگ کراتی لیتی کہیں اور سے فرض کیجئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ڈیلیں اتنی کلوس چلتی ہیں وہ فلانا بندہ تو مجھے اتنے میں دے رہے سر میرے کمیشن آپ مجھے میرے دو لاکھ بنتے مجھے ایک لاکھ دے دینا نہیں میں تو یہ ہو گیا سمجھے گا میری بات کو اب ایسی آر بھی ہم پہ تھوڑا سا میں لفظ استعمال کروں گا جو ایسی آر بھی والے ناراض ہوں گے ظالمانہ ٹیکس ہے تو آپ جس طریقے سے سی وی ٹی لے رہے ہیں سی جی ٹی لے رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں اسی طریقے سے اس ٹیکس کو بھی سر آج چلیں آپ پرچیزر پہ پہ ریل اسٹیٹ کے ایجنٹ پہ کیوں ٹالا جائے آپ کے اوپر سے یہ ٹیکس ہڑ جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ آپ کون سا ٹیکس بڑھتے ہیں سر دیکھیں میں وہیں آرہا ہوں ہم لوگ انٹین ہم لوگ ریجسٹر ہیں ٹیک ہے ہم اپنی جتنی بھی ڈیلز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو اور تھوڑا سا تفصیل بتا دوں سر بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ہم بریک لیتے ہیں اس کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ کمیشن پہ جو جو سن حکومت سے جو آپ کا گلہ ہے اس کے مگ کے علاوہ آپ کون سا جواب دوں گا یہی سے اس کو کنٹینیو کریں بریک لینے بریک سے واپس آتے ہیں یہی سے ریل سٹیٹ سیکٹر کو کنٹینیو کریں ناظرین اب ہم ریل سٹیٹ سیکٹر پہ کر رہے ہوں خاص کر کہ ٹیکس کے او پر آج سپیس فک کوشش کروں گا شو کو رکھنے کی اور زائر صاحب میں ساتھ موجود ہیں زائر صاحب سے میں سوال یہی چھوڑا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پی سن حکومت بورڈ نے ٹیکس آپ پہ لگایا ہے اگر وہ آپ سے ختم کر دیتی تو آپ اس کے علاوہ کون سا ٹیکس دیتے ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ختم کر دیا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں میں شروعات اس طریقے سے کرتا ہوں کہ ڈیفینس اور کلیفٹن کی مثال دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیونٹین ہنڈرڈ ایجنسی تھی تقریبا جب ہمارے ایک سال پہلے الیکشن ہوئے تھی تو اب جو ہم نے کاؤنٹنگ کی تو تقریبا دو سو تین سو ایجنسی ہیں بند ہو چکی ہیں یہ ٹیکس لگنے کی وجہ سے لوگ اپنا کاروبار بن کر کے جا چکے آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ جو میں بھی آپ کہہ رہا تھا جس کا دل چاہتا ہے وہ شام میں بھرکم ٹیکس لگنے کے بعد لوگوں نے اس بزنس سے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ اپنے پرانے بزنس میں جانا شروع ہو گئے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آج تیرہ سو چودہ سو ایجنسیاں بچی ہیں اس میں سے جو بہت اچھے پرانے کام کرنے والے ہیں وہ دو سو ڈھائی سو لوگ ہیں جو پیسے کم آر ہیں جو باقی کے ہزار ایجنٹ ہیں ایجنسی کھول کے لوگ بیٹے ہیں وہ اتنے زیادہ ایجنٹ وہ نہیں ہیں وہ قرائے کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اس نے قرائے پر دکان لی میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا ایسر بی والوں کو ہم پہ ترس آئے ترس اس لیے آئے کہ ایک بندے نے پاس پارٹی آئی کہ مجھے کرائے پر دکان چاہیے اب وہ دوسری ایجنسی کے پاس گیا کہ مجھے یہاں پر دکان پڑی گئے وہ فلانے کے پاس گئے اس نے بلا میرے دوست چار یا پانچ ایجنٹ مل ملا کے کسی کے آدم پندرہ بیس ہزار روپے آتے ہیں اور کوئی مہینے میں ایک ڈیل ہوتی ہے پندرہ دن میں ایک ڈیل ہوتی ہے دو مہینے میں ایک ڈیل ہوتی ہے تو بیچارے کیا خود کمائیں گے جیسے نظر آرہا آپ دیکھ رہے ہیں ان دو سو لوگوں آپ ان پندرہ سو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے چودہ سو لوگوں کو یا ہزار لوگوں کو نہیں دیکھ جو بیچارے گزارہ کر رہے ہیں ہاں مانتا ہوں ریل اسٹیٹ میں بہت پیسہ آیا بہت کام کیا لوگوں نے لیکن جب ٹیکسز آئے تو لوگ رن کر گئے یہاں سے ہجرت کر گئے کہ نئی ٹیکسز آگئے پچھلے پونے دو سال سے یہی ہو رہے سات کروڑ میں چیز جلائی ایک سال بار ایک کروڑ نیچے آگیا اس کے ایک سال بار جو سات کروڑ کا پلوٹ تھا یہ ٹیکسز لگنے سے پہلے آج وہ رانہ صاحب کتنے کہے بتاؤ میں آپ چار کروڑ ساٹھ پینسٹ لاکھ روپے گئے اس وقت سر یہ بات تو میں بالکل ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں آج بھی آپ کہیں جائیں کوئی بھی فیس میں اٹھا لیجئے جو ان کی قیمتیں تھیں وہ دوبارہ سے بہال ہونی شروع ہو چکی سر اس وقت نہیں ہے آپ آئیں بیچ نے جاؤ میں ساتھ کروڑ پر کی چیز آپ کو چار کروڑ ساٹھ پینسٹ میں آج بھی دلاتا ریل سٹیٹ سیکٹر میں سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب میں بیچ نے جاتا ہوں تو پرائز ملتا نہیں اور جب میں خرید نہیں جاتا ہوں تو جو پرائز میں سوچ رہا ہوتا کہ اس سے ڈبل مل رہا ہوتا یہ مجھے سمجھ سمجھ معذرت کے ساتھ بات کٹ رہا ہوں اب ترمنالوجی بہت چینج ہو گئی ہے کرائی ریال اسٹیٹ کا بہت چینج ہو گیا احسار بی میں آپ کیا بتاؤ ہوں احسار بی نے لوگوں کی رات کی نیدے حرام کرتی بہت پریشانی ہے سب پریشانی طرح بی والے ہماری بات نہیں سن رہے نہیں مان رہے تو کیا اچھا میری بات سن تو وہ آپ سے کس طریقے سے ٹیکس مانگ ہے کیسے کہتے ہیں سر میری دس ڈیل ہوتی ہے پریشانی کہتے ہیں ان کے پاس چیک ہے کہ آپ کے دس ڈیل ہوئی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ چیک نہیں ہے چیک ہوتا تو ابھی تک دو ڈائی سو دوں کو جیل میں ڈال چکے ہوتے آپ سمجھ رہے ہیں چیک نہیں ہے یہی بات تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ چیز بہا مشورے سے اور اتفاق سے ہوگی آپ پہ بھروسہ کریں ہم آپ کو اس لیول پہ لے جا کے بٹھا دیں گے کہ معاملہ آن در ٹریک آ جائے گا لوگ ٹریک پہ چلنا شروع ان کے کیا اسپیکٹرز ہیں آپ لوگ کے پاس کوئی کیا ہے ایس آر بی آپ لوگوں کو کس طریقے سے اس بی آر والے جو ہیں نہیں سر یہ سارا سمجھے کا کھاتا چلتا ہے ایسا ویسا لوگوں نے بورڈ اتارنا شروع کر دی پیچارے چھپ کے کام کر کیوں ایسا مول پیدا کر رہے تھوڑی سی لیوریج دیں سر فائدہ آپ لوگوں کو ہے بھی تو صحیح ہو سکتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہر دوسرا آدمی اپنا پارٹ ٹائم بزنس ریل سٹیٹ کا کام کو سمجھتا ہر دوسرا آدمی آپ میری بات کو سمجھے ہوتل کی مثال دے ریسٹورنٹ کی مثال دے رہا بیس آدمی روز نہیں آتے میرے پاس میں ایجنسی پوری دن کھولتا ہوں کوئی ایک آدھ آدمی بھی نہیں آتا بات کو سمجھے ہمیں نہیں بتا کہ ایک بندہ ہمارے پاس آرہ ریپیٹ ہو رہی بار بار اس وجہ سے ہم بھی کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ایک بندہ ہمارے پاس آرہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنا کمیشن دے گا ہم اس سے نکال کے دے سکتے پیسے آپ نے جیسے ایڈوانس ٹیکس لگایا ہے آپ نے جیسے سی وی ٹی لگایا ہے آپ نے جیسے جنرل سی جی ٹی ٹی پرچیزر کے اوپر لگا ہمارے اوپر کیوں لگا رہے ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہماری اپنی کیا کمائی ہوگی اس ڈیل میں ہمیں کمیشن ملے گا نہیں ملے گا کتنا ملے گا ہم آپ کو ایک سلسلہ کر دیتے ہیں کہ ایک فکسنگ کر دیں ٹھیک پانچ سال والے پہ ہم ٹوئنٹی تھاؤزن لگائیں گے یا ففٹین تھاؤزن آپ فکس کر دیں فکس میں پیس آف مائنڈ ہو جائے گا آپ کو پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور ظالمانہ طریقہ نہ استعمال کریں اور اٹھائیں نہیں کہ ہم سیل کر دیں گے یہ کر دیں کوئی ریل اسٹیٹ والوں کا کام نہیں ہے سوری ٹو ہیں ایسے لوگ میں جو غلط بات نہیں کہہ رہا ایسے ہیں لوگ آپ بھی جانتے ہوں گے ڈیفرینس پلیفٹن میں لوگ ویٹھے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تمام مسجدوں کے امام سارے تو اچھے نہیں ہیں کچھ اماموں کی وجہ کچھ جہاد کر رہے ہیں بزنس کو ڈیفرینڈ کرتے ہیں ہمارے ریل اسٹیٹ کتنا ڈیفرینڈ کیا ہے جتنی عزت ہم لوگ آپ لوگ کرتے ہیں بڑی عزت سے آپ لوگ آنام آتا ہے کہ بزنس پلس والے ہمارے ریل اسٹیٹ کو بزنس کمیونیٹی کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں آواز اٹھانے لیکن بات ہوئی ہے کہ پھر پزرائی ہمارے لیے نہیں ہوتی لوگ ہمیں جانے کے بعد بہت سارے یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بات میں پھر دعوے سے بولتا ہوں کہ ہم واحد پاکستان کے بزنس چینل ہیں اور ہر سیکٹر کے لیے ہم اپنے لیے ہمارا پلیٹ فارم موجود ہوتا اور ہم آواز اٹھاتے ہیں آج جیسے ہم ریل سٹیٹ روزانہ کی بنیاد میں یہی بیٹھ کے مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ چیزیں بننی ہوئی ہیں لوگ بدلتے جا رہے ہیں لیکن سیکٹرز اور جو چیز مانی جا رہی اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے آواز بن رہے ہیں سر بات دوبارہ اس کو وہاں لے کے آتے ہیں کہ بک ویلیو بھی تو ایک ایشو ہے آپ کے لیے خاص کر کہ زمین کی قیمتے ہیں اس کے لیے خاص کر کے آپ کو رسید بنے گی دوسری بنے گی اس کے لیے پیمنٹ کو کیش دینے کو تیار نہیں ہوتا کہتا ساری اسی کے لیے تو لوگ آپ کے دیکھتے ہیں کہ جو بیش کا میڈل مین ہوتا ہے وہ ہی سارے طریقے کر سارے کام سپیسلیٹ کر رہا ہوتا سر اب میڈل مین کو شوکر بلیڈ پریشر ہارٹ پیشنٹ ہو گئے اس کی وجہ میں بتاتا آپ پہلے ایڈوانس ہوتا تھا اور پیمنٹ ہوتی بھی اب ایڈوانس چیکس اور پی آرڈرز کے ثرو ہو رہا ہے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ ارباب اقتدار تھوڑا سا جا گئے نقصان آپ لوگ ہو گئے لوگوں نے کیش پہ کام کرنا شروع کر بڑی بڑی پیمنٹ کیش پہ ہو آپ کا بینک پہ کوئی بیوکو یہی تو لوگ ہمارے پاس آگے سلات دیں کہ وہ جو ٹرانس پچاس آر سے اگر فائل اور نون فائل کا وہ الگ چکر ہے وہ ٹیکس سے بجھنے کے لئے بہت سے لوگ کیش کا کام کرتے ہیں کہ کیش لیتے ہیں تو کیش میں چلے میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں ٹرانس ایک سو تین سو ہوں گی اور فیفٹی تھاؤزن پر یا ون لیک پر سے پر ٹرانس آئے گا اس میں زیادہ فائدہ ہے یا کہ چھے یا سات ٹرانس میں آپ تین تین چار چار لاک روپے لیں تو اس کو ملٹیپلائے کر لیں چالیس لاک روپے منتلی سے زیادہ نہیں آتا میں ڈیفینس کلیفٹن کی بات کر ہوں ایسا ادارہ جہاں سے آپ کروڑوں کے پیسے آسکتے لیکن آپ تھوڑا سا وہ کریں ٹیکس نیچے کریں گے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے ریشو کو نیچے لے آئیں گے انشاءاللہ کام بڑھے گا تمام سیکٹرز بڑھیں گے اس پوری گورنمنٹ میں آپ خود دیکھ لیں میں نہ برائی کر رہا ہوں نہ چاہیے جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا رہا ہوں کوئی نئی فیکٹریز لگ رہی ہیں کوئی لیوریج دی گئی کسی بزنس کو کہ پاکستان میں آئیں فلانا کوئی ایسا سیکٹر مجھے بتا دیں ریل سیکٹر کے لیے بھی امنیسٹی سکیم لات ہو رہے ہیں سر امنیسٹی سکیم کو سنتے سنتے آج مجھے تین سال ہو گئے اور جس شرط پہ لے کے آتے ہیں اس میں کوئی بھی انٹر نہیں ہو آپ کو پتا یا آپ لوگ کے سیکٹر کے لیے آ رہی ہے اور اللہ خیر کرے اب اس کی معاملات دیکھتے ہیں آپ کے پاس خبر ہیں اس کے حوالے سے سر بہت اچھی خبر نہیں نہیں حکومت کو دل بڑا رکھنا پڑے گا دیکھیں افیکٹ اوپن سیکریٹ اب کرزے کس نے لیے آئی ایم ایف سے ورل بینک سے میں نہیں جاتا لیکن وہ کرزے کہاں گئے اب عوام پس رہی ہے چاہے وہ ریال اسٹیٹ سیکٹر ہو چاہے وہ کورٹن انڈسٹری ہو جو ڈالر کی قیمت کو آکے بڑے دعوے کرتے رہے حساق دار صاحب کہ میں 95 پہ رکھوں آج ایک سو اٹھارہ روپے پہ چلا گیا اس کو آرٹیفیشلی دبا کے رکھا آپ کی اکنومی پریشر میں رہی اور وہ جب چلے گئے اور وہ کرزے جب آپ لیتے رہے اس کی پیمنٹس کئی اور کرتے رہے اور اب وہ نظر آرہ کہ ایک سو اٹھارہ ایک سو پندرہ پہ جا کے آپ کا ڈالر جا کے کھڑا ہوا یہ اس وقت کی ساری جو کہتے اپنے دعوی سیاسی سٹنٹ کرتے رہے اور آج جا کے وہ آپ کو اور مجھ کو سب کو بگت پرانے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں ہاتھ جوڑ کے میں نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ جو جو عساق ڈالر صاحب لام دینا بھی پڑتا کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھے جو جو انہوں نے فیصلے کی اس کو کال ادم قرار دے دیں اور سارے ریورسل کر لیں پاکستان ترقی کی طرف جائے گا اب اتنے سارے لوگوں کے آپ گردن دبائیں سپریم کو اول تو یہ لوگ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں سارا ان کی توجہ وہاں پہ ریال سیکٹر تباہ ہو رہا ہے فیکٹریاں تباہ ہو رہے ہیں انڈوسری تباہ رہے ہیں جو فیکٹ ہے اب آگے سر بی سے ہمارا سا ریکویسٹ ہے کہ سن گورنمنٹ ہم سن میں رہتے ہیں سن کا کھا رہے ہیں سن کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا سیکٹر ایسا ہے جسے سن ترقی بھی کرے سی پیک آپ کے سر پہ کھڑا ہو ہے کچھ بہت سارے معاملات ایسے ہوسکتے ہیں ہمیں احتجاج میں جانا پڑے کیونکہ میں واقعی صحیح بتا رہا ہوں ایجنسیاں بند ہو رہی ہیں ایجنسیاں بند ہو رہی ہیں مانتا ہوں کما رہے تھے پہلے کما رہے تھے لیکن بلکل کمائی ختم ہو چکی ہے کام ختم ہو چک ریل سٹیٹ سٹیٹ تباہی کے دھانے پہ آ چک ہے سر لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی بات لے کے جانی پڑے گی اپنا survival کے لئے پھر کیا کریں سر دیکھیں ایک سب سے بہترین بات میں نے آپ کو کہہ دی شروع میں کہ ریل سٹیٹ سٹیٹ کو لیوریج دیں فورن انویسٹر کو بھروسہ آئے گا سر لیوریج دے رہے نا امنیسٹری سکیم دے رہے ہیں کہ جتنا باہر انویسٹر کی بھی اپنیسٹری میں تو آج کی بات کر رہا ہوں نا امنیسٹری کے بعد جو کچھ ہوگا تب بات سمجھے گا آج مجھ سے فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر کچھ بھی نہیں لے رہا سمجھے گا میں اس کو کیا کہ چیز دوں آپ مجھے جواب دے دیں کہ سر یہ پانچ کروڑ روڑ کا پلوٹ ہے کل ساڑھے چار کروڑ روڑ 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 بتائیں آپ آپ اپنے پانچ کروڑ روڑ لگائیں پیسے آئے گا کچھ پارٹی کو ملے گا تو گورمنٹ کو بھی دے گی جب جب ایک کلائنٹ کو ایک انویسٹر کو ایک بیلڈر کو جب کچھ نہیں مل رہا تو آگے کیا دے گا اچھا اس کے اوپر بجائے وارٹر ان سیوریج کا معاملہ صحیح کروڑ روڑ جنریبل ججز پلیز ان کو صحیح کریں بجائے آپ نے کرنے کے گراؤن پلس ٹو کر دیا پھر ان کی بڑی مہربانی گراؤن پلس ٹکس کیا اب کراچی کاسمو پولیٹن سٹی ہے ورلڈ کا بڑا سٹی ہے دو کروڑ تے اوپر آبادی ہے آپ ملٹی سٹوری بیلڈنگز بنا دیتے آپ اپنا انفرسٹرکچر اور جو بیسکس کام ہے سر دو کروڑ کا ہے آن پیپر تو لوگ کہیں دیڑھ کروڑ بھی نہیں ہوئی پاک کراچی کی آب تو ڈاکومنٹی ہوگئی ہے چلیں دیڑھ کروڑ ہے نا دیڑھ کروڑ بہت بڑا والیوم ہے چھوٹا موٹا والیوم نہیں ہے جہاں پہ تیس لاکھ کی آبادی فائنل ڈیسیزن تھوڑی ہے اس پہ تو اوزو نے کہا ابھی آپ چھے تک بنائیں لیکن اپنی بنیادیں وہ دال لیں آپ لوگ کوٹ نے اتنا تو دے دیا آپ لیوریچ کے چھے منزل رکھ چار آپ پارکنگ کی رکھیں دست تو ایسی آپ کے ہوگئے ماملہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ میں پانی کا گلاس رکھ رہا ہوں کہ یہاں تک کا پانی ٹھیک ہے نیچے کا پتہ نہیں تو میں انویسٹر کو بیج دوں گا یہ سمجھے گا پورا پروجیک بیج سکتا ہوں دس کروڑ پروجیک بنانا ہے یا بیس کروڑ کا بنانا ہے میں انویسٹر کو کہ پانی اتنا آپ لوگوں نے بھی تو اس شہر کے ساتھ ظلم کیا کن لوگوں نے انویسٹر بولنے آپ لوگ بولنے آپ لوگوں سے مراد آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایک پورے بیلڈرز بیلڈرز کی بات کر رہا رہا میں شہریوں کی بات کر رہا رہا یہاں کے لوگ ہیں پاکستانی کی بات کر رہا کہ آپ کو پتہ جو ایک چیز کمرشل آئیز بائی برت نہیں ہے وہ بعد میں کمرشل آئیز ہوئی اگر بات نکلتی تو میں پھر ڈیفائن کرتا تھا میں ایک جگہ بتائی شہیدہ ملل روڈ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کمرشل روڈ نہیں تھا پورے روڈ کے اوپر 1500 300 گز کے مکان بنے تھے میں نے پوری زندگی وہاں سے گزرتے وئے دیکھتا رہا ہوں اور آج یونی پلوٹوں کے اوپر پندرہ پندرہ سولہ سولہ بیس بیس منزل کھڑی اس مین روڈ پہ پانی نہیں بیتا لیکن آپ پیچھے والی گلیوں میں جتنے بھی دس کروڑ کا ہے بیس کروڑ کا ہے پچاس کروڑ کا دینے کو تیار ہے سر کہیں نا لالچ ہے بیچ میں لالچ تو ہے لیکن یہ جتنا بھی کام ہوا 20 ملٹی سٹوری بیلڈنگز کی اجازت کس نے دی بغیر انفرا سٹرکچر کے بغیر بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں بغیر سیوریج کے نظام کے یہ گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ہو ہے نا کام سارا 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 بات گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ہو ایک سسٹم ہوتا ہے سسٹم کے تحت پورے شہر کو چلائے جاتا ہے بورٹ تو لے لیے جاتے کام کوئی نہیں کرتا جس کا بعد میں خمیادہ عام آدمی کو بھگت نا پڑتا ہے انویسٹر کو بھگت نا پڑتا ہے کنزیومر کو بھگت نا پڑتا تو بات چھوٹے سا فرمول ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو انویسمنٹ کرنے والا آدمی ہے وہ کوئی عام آدمی تو ہوتا نہیں اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے پیسے والے لوگ ہیں دنیا گھومے لوگ آدمی جو ہوتے ہیں جن کی انویسمنٹ ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام شہر کے ملک میں کام کرنے والے لوگوں کے ان لوگ کو یہ سمجھ نہیں آتی جب ہم فیسز بھر رہے ہم ٹیکس بھر رہے ہم سب چیز دینے کو تیار ہیں وہ ادارے کام نہیں گر رہے کم از کم ان سے کام کروات ہو سکتے تھے بول کے جب حکومت ایکشن لیتی تو ہماری انڈسٹری کو کتغن لگا دیا ہمارے گلہ گھوٹ دیا اس وقت بھی پیچ ور کر دیا اس کو کر آ دو یہ تو اس وقت کوئی نہیں بولا لیکن اب جب حکومت دنڈے پہ کام کرواری تو حکومت بھی نہیں جب ادارہ ایک دنڈے پہ کام کر رہا رہا ہے تو سب لوگ چیخ رہیں گے یہ غلط ہو رہا ہے اب ہم لوگ مر جائیں گے نہیں آپ ذہن کا چینج ہوتا جا رہ ہے اب لوگ کا ایک موقف ہوتا ہے کوئی بھی جیسے مثال کی طور پہ ایک بیلڈر بناتا ہے بیلڈنگ تو اب جو فلیٹ خریدنے والا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ شورٹی چاہیے رائن 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 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی بجٹ میں جو پولیسیز ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی یا آپ لگتا ہے کہ دوبارہ آپ لوگ پر بہار ٹیکسز لگا دیے جائیں گے دیکھیں میں بتائیں اگر انہوں نے کچھ ٹیکسز دوبارہ لگا ہے تو میں لکھ کر دیتا پاکستان جو سن کا ٹیکس ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹیکسز کی مد میں کیا حکومت نہیں کیا لے کے آتی ریل سٹیٹ سیکٹر سے اتنا ہی